اتر پردیش کانگریس ادھیاکش آجے کمار لللو نے کہا کہ اتر پردیش کا اپچناب ہم لوگ جیتنے والے ہیں پریانکہ گاندھی جی کے چہرے اور نام پر ہم ویدھان سبا چناب لڑنے والے ہیں اتر پردیش کے مددوں کو لے کر ہم لوگ انہوں نے کہا کہ سلکوں سے سنسط تک سنگرام کرنے والے ہیں ستہ میں بیٹھے لوگوں کو ستہ کے گھمنٹ سے دور کرنا ہے جنتہ جواب چاہتی ہے یو پی کانگریس کے پردیش ادھیاکش آجے کمار لللو اس وقت میں ساتھ موجود ہے سر دیکھا جائے تو گیارہ سیٹوں پر اپچناب لگ بھر خدم ہو چکا ہے پرینام کا انتظار ہے کانگریس کی کیا لگتی استیدی کیا رہے گی اس اپچنابوں میں جس طرح اتر پردیش کی سرکار بھی پھلتاؤں کے دور سے گزر رہی ہے کانون بیوستہ اتر پردیش کا جو سب سے بڑا مددہ ہے روز لوٹ ہتیا اس اتر پردیش کی پہچان بن چکی ہے چاہے وہ کملیش ٹیواری کی ہتیا ہو یا کل ہی گوراکپور میں ایک ہتیا ہو گئی پرسو بنارس میں ایک ہتیا ہو گئی کہیں نہ کہیں اتر پردیش کا جو چہرہ ہے نشچت جو بھارتی جنتہ پارٹی کا جو چہرہ ہے اتر پردیش میں جھلک رہا ہے جنتہ اداس ہے اور اس چنان میں ان کو سبق سکھانے جا رہی ہے لائن آرڈر پر آپ لوگ لگاتر سوال اٹھاتے ہیں اور دیکھا بھی گیا کہ آپ بھی ملنے کے لئے گئے تھے ایسے میں وپکش کے طور پر ستہ پکش نے جو ہے سیدھے طور پر آپ پہ ہی وار کیا ان کا سابط طور پر کہنا ہے کہ لگاتر آپ لوگ نصیحت دیتے ہیں آپ اپنا سمیں بھی دیکھیں دیکھیں نصیحت اس کو دیا جاتا ہے جو نصیحت لینے کی استحتیم ہم نے صدایو کہا ہے کہ وپکش ایک آئینہ ہوتا ہے اگر سرکار اسے آئینے کے روپ میں دیکھے گی تو اس کو گلتیاں دیکھیں گے سدھار کرنے کی گنجائس ہوگی جو گھمنڈ میں ہو اہنکار میں ہو گیانی ہو اپنے آپ کو بڑا بیدوان سمجھتا ہو اس کو تو سمجھ سبق سکھاتی ہے تھوڑا سا انتجار کریے یہ لوگتنتر ہے راجساہی نہیں ہے راجساہی میں راجاؤں کے خلاب جنتہ نے بیدرو کر کے راجساہی سمات کر دی تو یہ تو لوگتنتر ہے پانچ سال میں ایک بار سب کو اگنی پریچھا سے گزرنا پڑتا ہے جائیں گے جنتہ کے بیچ میں ہاننے والے سمجھ میں جو جنتہ پھولوں کی مالا پاناتی ہے وہ جمین پر بھی اتارنے کا کام کرتی ہے